بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش عرباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب کو میری بنائی جانے والی ریسپی پسنداری ہوں گے آپ اسے ڈرائے بھی کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل میں حبیاء ملک اور آج میں آپ کے لئے کے آگے ہوں بڑی ہی مزے دار سی ریسپی جس کا نام ہے چکن پلاو اور اسے میں بناوں گی اب ایک نئے انداز میں انشاءاللہ یہ آپ کو پلاو جو ہے یہ بہت پسند آئے گا اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہارنے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح اپٹیٹ ریکٹ کرتے رہے ہیں اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب تک چینل اور پریس تبیل آکن تو ویورز میرے چینل کو دیر سار پیار دینے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ میرے چینل کو اور پیار دیں تاکہ چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے اور میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کر دیروں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ویورز یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی سے جڑے ہوئے انگیرنٹس بتا دی ہوں یعنی کے اجزاء بتا دیتی ہوں یہاں پر ویورز میں نے پیاس لیا ہے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے اور انہیں میں نے باریک چوب کر لیا ہے یہاں پر میں نے ٹرماتل لیا ہے دو عدد اور انہیں میں نے چوب کر لیا ہے یہاں میں نے ہری میچے لی ہے تین عدد اور انہیں میں نے باریک چوب کر لیا ہے ادھا کلاس کا پیس لے رہی ہوں دو چمچ تیگہ جی آپ کے سامنے ہے دہی لے رہی ہوں ایک پیالی اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے چکن لے رہی ہوں میں آدھا کلو اور اسے میں نے دھولیا ساف کر لیا اور اب یہ آپ کے سامنے ہے تو ویورز یہاں پر میرے چاول لیے ہیں تقریباً دو کلاس اس کی کوٹی ریزی ہے ہے گرم مسال ہوں مکسٹر لیا ہے گرم مسال ہوں دارچین ایزیررہ ایسی هم ہے اگرم مسال ہوں کرچ�� Terry میرش کرچでは اگرم مسال ہوں اپنے اسے نوٹ کر لیا ہوگا جلدی سے ایک سکرن شو لے لیجئے تو چلتے ہیں پھر آج ہی ریسپی کی طرف جس کا نام ہے چکن پلاو یہ میں بناوں گی آج کے بڑے ہی مزے دار انداز میں تو آپ نے یہ ریسپی دیکھنی ہے ایڈ تک تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو فلیم کو میں نے کر لیا ہے اور اپنی دیشکی کو رکھ دیا ہے میں نے یہاں پر گرم ہونے کے لیے اور اب میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں ککنگ آئل تقریباً یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کپ سے زیادہ یعنی کہ من بائے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے ککنگ آئل اور وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جیسے ککنگ آئل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا پہلا انگرنٹ یعنی کہ جو پہلا اجزاء جو ہے وہ ڈال دیں گے اچھا دی آئل یہاں پر آلموسٹ گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا آل گرم کر لیتے ہیں گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیاس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چوپ کیا پیاس ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس جو ہے وہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے ہم نے کرنا ہے فرائے جتنا آپ کو براون کلر پسند ہے پلاو کا ڈارک براون پسند کرتے ہیں تو زیادہ فرائی کر لیجئے اگر لائٹ براون پسند کرتے ہیں تو اسے ہم لائٹ براون ہی فرائی کریں گے جو کلر آپ کو پلاو کر چاہیے اس حد تک آپ نے پیاس کو فرائی کرنا ہے تو ویورس میں پیاس کو کرتی ہوں اچھی طرح سے فرائے اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکس ٹپ تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ویورس یہاں پر ہمارا پیاس جو ہے وہ اچھی طرح سے براؤن ہو جکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ کلر نکل ڈال دیں اچھا جی یہ تھوڑا سا پانی میں ڈالا ہے اور یہ ہم اس کا کلر نکال لیں گے پیارا سا خوبصورت سا پلاو کا کلر نکال لیں گے تو ویورس اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اپنا نیکس انگریڈینٹ یعنی دوسرا اجزاء جو کہ ہے ادھر گلسن کا پیسٹ دو چمچ میں نے ڈالا ہے اور اسے بھی ہم اچھی طرح اس کے اندر مکس کرنے گے مکس ہو چکا ہے ادھر گلسن کا پیسٹ ہم اس کے اندر جا رہا ہے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہم ڈالا رہے ہیں اور چکن کو کریں گے ہم اچھی طرح سے فرائے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا پلاو جا ہے وہ آج کا بڑا ہی مزیدار سا تیسٹی سا ریڈی ہو ٹھیک ہے جی اچھا جی ویورس یہاں پر میں اب چکن کو کرتی ہوں اچھی طرح سے سوٹے اور اسے میں اچھی طرح سے فرائے کرتی ہوں آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی نیکس ٹھیک ویورس یہاں پر میرے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے اچھی طرح سے ہتم ہو جائے پوری طرح سے اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنا اگلا انگرینٹ جو کہ ہے ٹوماتر ٹوماتر ٹا رہی ہوں میں دو عدد چوب کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماتر جا چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چوب کیوئی ہاری میرچے جو کہ میں نے لی تھی تین عدد وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹوماتروں اور ہاری میرچوں کے ساتھ چکن کو کٹھتے ہیں اچھی طرح سے سوٹے بڑا ہی مزیدار سا ہمارا آج کا پلاو تیار ہو رہا ہے ویورس آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فول کر رہا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی ریسپی اٹھ ہی مزیدار بنے گی جتنی کے ویورس میری بنتی ہے تو میں اسے تھوڑا سا بھونتی ہوں ٹوماتر ہری ہوجو کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکسٹ ٹوم ویورس یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اب مسالہ جات کے اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں میں داری ہوں گرم مسالہ تکیبا ایک چمچ نمک داری ہوں اس میں ایک چمچ سوہ میچ داری ہوں ایک چمچ کالی میچ داری ہے اس کے اندر ایک چمچ اور اب جی اس کے اندر ڈاری ہوں گرم مسالہ جو کہ میں لیا ہے ایک سے دو چمچ ایٹ کرتے ہیں مسالہ جات کو مکس اچھی طرح سے مکس تاکہ ایک مزیدار سا ٹیسٹ ہو جائے میں مسالہ جات کو مکس کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں ویورس یہاں پر مسالہ جات جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں بڑی مزیدار سی اور اس کے اندر سے دبا 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 سی اوشبوئے آرہی ہیں لوک چیک کریں تریب سے کتنا مزیدار سا مسالہ تیار ہوا ہے اب اس کے اندر میں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں ویورس ریسپی پسندہ آرہی ہے تو پلیس لائک کر دیجئے اپنی فرینڈ اور فیملی سرکل میں میری ریسپیس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اسے چینل گرو کر سکتا ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپیس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتی ہوں اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں دہیں جو ہے وہ پوئی طرح سے مسالہ کے اندر مکس ہو چکا ہے بڑا مزیدار سا آج کا پلاو بن رہا ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کمینٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں تو آپ جی اس کے اندر بابلز بان چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے چاول تو چلتے ہیں ویورس نیکس ٹیپ کی طرف تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں بابلز بان چکے ہیں مسالہ بڑا مزیدار سا ٹیسٹی سا ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پانی جو کہ میں ڈال رہی ہوں تین گلاس ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے چاولوں کی کونٹٹی کے حساب سے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دو گلاس چاول لیا ہے تو چار کر دیجئے چار لیا ہے تو آٹ کر دیجئے پانی ڈبل کونٹٹی میں ڈالتا ہے چاول پانی کو اپنے اندر ساک کرتے ہیں اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں پانی کیونکہ مسالہ ہمارا دن ہو چکا ہے تو اس کے اندر پانی کو ہم کر دیتے ہیں شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جا رہا ہے ہمارا پانی جو کہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر تین گلاس ڈال ہے اچھیک ہے اب اس کے اندر بابلز بانیں گے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے چاول کو تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر اُبال آ چکے ہیں یعنی کہ بابلز بان چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اپنے چاولوں کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سارے چاول اس کے اندر ڈال دی ہیں ایک دفعہ چمچ ہلائیں گے اور پھر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک اس طرح سے جی ایک دفعہ چمچ ہلا دیا ہے چاول پکرے ہیں یا نہیں چاول پکرے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی نیکس تو چلتے ہیں ویورز نیکس ٹیپ کی طرف تو ویورز یہاں پر تقریبا پانچ منٹ بعد میرے ڈککن اٹھا کر دیکھا ہے تو اورموس ہمارے چاول جہاں وہ ایک کنی کے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اون دی سنوڈ میں اسے اب دم دے ہوں اور اب میں اسے پانچ منٹ کے لئے دم دے ہوں اس کے بعد میں کروں گے اپنے چاولوں کو یعنی پلاو کو کروں گی پلیٹ آؤٹ اور آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لوگ تو چلتے ہیں ویورز فائنل سٹیپ کی طرف تو فائنلی ویورز یہاں پر میں نے اپنے پلاو کو کر لیا ہے پلیٹ آؤٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی مزیدار سی اس کی لوگ آئی ہے اس وقت اس میں سے گرم گرم دھومیں اٹھ رہے ہیں آپ چیک کریں اور بڑے ہی مزیدار لگ رہے ہیں بڑے مزیدار مزیدار سی اس میں سے خوشبویں آ رہی ہیں اور میں اسے سرف کر رہی ہوں رائتے کے ساتھ اس کی رسپی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور یہ میرا فیورٹ میرے گھر والوں کا فیورٹ رہتا ہے اور میں نے آج بنایا ہے اس کے ساتھ پلاو کے ساتھ اور میں سرف کر رہی ہوں اس کے ساتھ تو خوبصور ویورز آپ کو آج کی رسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کی ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولئے گا تو ویورز جانے سے پہلے پھر سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز سبسکراب میں چینل اور پریس لبیل آکر فردہ لیٹس اپ ڈیٹ تو ویورز میں بھی عملی کب آپ سے الویدا لوں گی میں ملوں گے آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں بھی رکھے گا یاد ٹیک کیر ببائے اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی